موسیقی شکریہ and welcome اور آپ ہوں کا شکریہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا تعریف ہے اس کتاب سے وقت تو بہت کم ہے لیکن یہ کتاب جو ہے یہ اس کی خاص اہمیت ہے میری نظر میں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر میں یہ بتاؤں کہ کتنی اہمیت ہے اس کتاب کی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انگریزی فکشن لکھنے والے کچھ بڑے لوگ ہیں حنیف ہیں کاملہ چمسی ہیں محسن حامد کو کل وہ ہمارا انعام بھی ملا فکشن کا ندی مسلم ہیں دانیال مہین الدین ہیں ان سب کی جو انگریزی فکشن ہے وہ دنیا میں پہچانا جاتا ہے اس گروپ میں عمر شاہد کی جو آمد تھی وہ بالکل ایک طرح کی تھی کہ ایک مختلف ویری ریڈیبل سینسیشنل لیٹری ویلیوز کی وہی ہے کہ جو باقی انگریزی لکھنے والوں کی ہوتی ہے اور اس کتاب کے بعد انہوں نے جو نوبل لکھے وہ دنیا بھر میں ان کی پذیرائی ہوئی اور یہ جو انگریزی کے ہمارے نوبل ہوتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو بہت لوگ پڑھتے ہیں تو کیا اردو میں اسی میار کے نوبل بھی اتنے لوگ پڑھتے ہیں یا کون سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں کیا اردو نوبل زیادہ پڑھے جائیں گے اگر ایک اچھا اردو نوبل ہو اور ایک اچھا پاکستانی عدیب کا لکھا ہوا انگریزی نوبل ہو تو کون سے زیادہ پڑھا جائے گا تو یہ میں نے اس سلسلے میں جو تحقیق کی تو تکلیف دے میرے لئے تکلیف دے یہ نتیجہ تھا کہ انگریزی زیادہ پڑھتے ہیں یعنی میں کہوں گا کہ جو انگریزی نوبل ہمارے well known ہیں وہ زیادہ اس ملک میں بکے اور اردو کے اتنے اچھے نوبل پچھلے چند سالوں میں لکھے گئے ہیں ان کو اتنے لوگوں نے نہیں پڑھا اور وہ لوگ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب اب انگریز ہوتے جا رہے ہیں تو یہ نوبل جو ہے پہلا ایسا نوبل ہے کہ جو اردو میں جس کا ترجمہ ہوا ہے اس گروپ میں اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے it is the first translation of a major fiction thriller ہے لیکن ایک لیٹریری اس کی جو سٹیچر ہے وہ بہت ہے تو یہ پہلا ایسا نوبل ہے جو ترجمہ ہوا ہے عمر شاہد نے جب یہ نوبل لکھا تھا تو ہم سب حیران رہ گئے تھے اور اب بھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو ہیں پولیس کے افسر ہیں اور اتنے نوبل کیسے لکھتے ہیں لیکن ان کے پاس نوبل لکھنے کا مواد میرے خیال میں دوسرے لوگوں سے زیادہ آتا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پولیس میں رہ کر آپ کو وہ بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو ہمیں آپ کو نہیں معلوم ہوتی ہیں ان سب کو یہ اپنے نوبلوں میں ڈال دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح تو یہ میں I mean this was a brief introduction عمر آپ سے میں شروع کروں گا کہ کیسے ہوا how was prisoner born I mean یہ یہ کہاں سے آیا اور یاد ہے کہ جب پہلی بار ان کا نوبل آیا تھا اور میں نے پڑھا تو میں نے عمر سے کہا یہاں بتانا تم یہاں نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ لوگ انگریجی نہیں پڑھتے لیکن اب اردو پڑھنے تو اب شاید اب ان کی ویس تو بتائیے اب وہ لوگ اردو نہیں پڑھتے اب وہ لوگ پڑھتے ہی نہیں جب میں نے پریزنر لکھا تھا یہ میری پہلی کتاب تھی اور اس ٹائم پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ایک ایک ایکسیڈنٹل نوبلیسٹ ہوں کیونکہ میرا کبھی یہ ایک ایمبیشن نہیں تھا ایک وقت پر ایک قسم کی کتھارٹک ایکسرسائز کے طور پر میں نے لکھنا شروع کیا اور وہ چیز بنتی گئی بنتی گئی کتاب بن گئی The Prisoner نوبل شایع ہو گیا سکسسول بھی ہو گیا اور اس میں جو انٹریسٹنگ چیز یہ تھی کہ چلے انگریزی میں وہ شایع ہو گیا اس کے بعد وہ جرمن میں بھی ٹرانزلیٹ ہو گیا فرنچ میں بھی ٹرانزلیٹ ہو گیا اردو میں نہیں ہوا اور یہی جو آپ آپ کی جو بات تھی کہ یہ سورڈ اف ملین ڈالر کوئسچن تھا کہ آیا کہ اگر یہ اردو میں ٹرانزلیٹ ہو گا تو کیا اس کی اس طریقے سے ریزوننس ہوگی کیا اس کی مقبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس میں ہمیں پروفیسر انام ندیم اس اس میں شامل ہو گئے کہ ٹرانزلیٹ اور میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جب انہوں نے یہ کام شروع کی یہ بڑے ریلکٹنٹ تھے اور یہ بتائیں گے کہ کیوں ریلکٹنٹ تھے یہ سمجھ ستے تھے کہ یہ پلپ فکشن ٹائپ کتاب ہے اور ہائی جس سے کہتے ہیں ہائی اینڈ لٹریچر نہیں ہے تو میں نے ان کو پروفیسر صاحب کو یہ کہا تھا کہ سر دیکھیں وہ آپ ٹرانزلیٹ کرنے نکلے ہیں لیکن اس کتاب کی جو ایسنس ہے وہ اس کی گندی زبان اس کی جو گریٹینس ہے وہ جو آپ کو کراچی کی گندی گلیوں اور سڑکوں کا ٹچ دیتی ہے تو اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کیجئے گا اور خاص طور پر گالیاں ریٹین کرنے کی کوشش کیجئے گا تو یہ انام صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان نے پھر گالیاں کس طرح ریٹین کی نہیں ابھی ہاں ابھی تو بار بار آپ کے پاس آئیں گے انام صاحب جو ہیں وہ جو اس وقت انہوں نے کئی اور اچھی بہت اچھی کتابوں کا فکشن کا ترجمہ کیا ہے اور ان سے پہلا ہمارا تعلق اور تعلق ہوا تھا جب انہوں نے دوزخ نامہ کا ترجمہ کیا تھا اگر آپ کو بتا ہو کہ وہ کیسا نوبل ہے تو پھر جب یہ بات ہوئی کہ قیدی کا ترانسکلیشن کون کرے تو ان کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیا تو اب جب انہوں نے پہلے جو تھوڑا سا چوہشکچاہٹ تھی وہ کیوں تھی اور جو ترجمہ کرنے کے بعد تمانیت محسوس کی آپ نے وہ کیا تھی ہشکچاہٹ پر تبصرہ کرے جی شکریہ غیصہ دیکھئے میں آپ سے ارز کروں کہ دنیا بھر میں میں نے یہ دیکھا ہے عدب کا ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ایک کاری ہونے کے ناتے کہ عام طور پہ یہ جس کو ہم تھریلر فکشن کہتے ہیں وہ اس کی عدبی اہمیت کم سمجھی جاتی ہے عام طور پہ ویسٹ میں آپ دیکھیں تو وہ جو دوسری سوسائٹی ہے اس سے باہر ایک سوسائٹی دکھاتے ہیں اس میں یہ تو خیر عمر کی خوبی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے ہی اپنے ہی سماج سے ہمیں ابھار کے دکھایا ہے یہ اگر ہم کہیں کہ یہ جرائم پیشہ افراد کی کہانی ہے یا سوسائٹی کے ایسے طبقے کی کہانی ہے جس کو آپ انڈر برڈ کہتے ہیں سو مجھے جو ہچکچاہت تھی جب مجھ سے کہا گیا کہ یہ نوبل آپ اس کا ترجمہ کیجئے ایک تو یہ کہ میں پروفیشنل ٹرانسلیٹر تو ہوں نہیں تو شوکیا ترجمہ کرتا ہوں شوکیا سے براد ہے کہ کوئی کتاب پسند آگئی اور میرے پاس وقت ہے تو اس کا ترجمہ کر دوں گا تو میں اس نوبل کے بارے میں میں ایک سیشن ہوا تھا یہی کلیف میں جب لانچ ہوئی تھی یہ کتاب تو میں اس میں موجود تھا اور مجھے لگا کہ اس میں بس وہ جیپیں ہیں اور بندوقیں چل رہی ہیں اور سیکٹر ان چارج ہیں اور جو بھی آپ اس کو نام دیچیں سیکٹر ان چارج ہیں اور بہت شئے لوگ نہیں ہیں جی آہ بہت شئے لوگ نہیں ہیں سو یہ سب مجھے لگا کہ یہ شاید میرے ذوق کی چیز نہ ہو اور میں مناسب آدمی نہیں ہوں اس کو ترجمہ کرنے کے لیے کیونکہ میں عدبی تراجم کرتا ہوں زبان کا تھوڑا سا خیال رکھتا ہوں اس میں لطف زبان کا شامل ہونا چاہیے تو ہوری یہاں تشریف رکھتی ہیں انہوں نے مجھے کہا آپ اس کو پڑھ تو لیجیے کم از کم اور ہو سکے تو ایک چپٹر ترجمہ کر دیجئے تو میں نے کہا ہاں کہ پڑھنا تو اچھی بات ہے اس بانے مفت میں کتاب مل رہی تھی تو انہوں نے مجھے کتاب بھیج دی از رائے کرم تو میں نے جب اس کو میں یہ بات کئی جگہ کہہ چکا ہوں اور میں بار بار اس کو دورانا چاہتا ہوں کہ جب وہ کتاب میں نے پڑھنا شروع کی جس کے بارے میں میرا گمان تھا کہ یہ میرے ذوق کی چیز نہیں ہے یا یہ تو ایک چلتا ہوا موضوع ہوگا اس میں اس کتاب نے تو مجھے جکڑ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ لگا کہ یہ تو میری کہانی ہے میں تو ایک کردار ہوں کیونکہ میں اس شہر میں رہتا ہوں یہ میرا شہر ہے کراچی اور وہ کراچی کے لوگوں کی کہانی ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کہانی سے کرتا ہوں تو آپ کو کوئی شخص آپ کی کہانی سنا رہا ہو اور وہ آپ کو لگے کہ آپ پر بیت رہی ہے آپ پر گزر رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو جسم میں سنسنی پیدا ہو جاتی ہے سو میں اس کہانی کے ساتھ بس پھر میں چل نکلا ترجمہ تو پتہ نہیں میں نے کیسا کیا اس کا لیکن میں عمر کی جرت اظہار کو ضرور داد دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے دیکھئے وہ کتاب صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جرت کر کے کتاب لکھ دی مجھے لگتا ہے کہ جتنی تکلیف سے انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے شاید میں اس کو سمجھ پاتا ہوں بالکل وہ اس کے اندر ایک تکلیف ہے انہوں نے وہ کتھارتک کتھارتک جو جی ہاں اس شہر پہ جو کچھ بیت رہا ہے اس شہر کے باسیوں پہ جو کچھ گزر رہی ہے وہ سب اس کا بیان نہایت چابک دستی سے انہوں نے اس میں پھر یہ جو بات ابھی عمر کہہ رہے تھے اس میں میرے لئے آزمائشیں ہی آزمائشیں تھیں ایک تو یہ کہ پولیس والوں کی کہانی تھی اور مجھے پتا نہیں تھا پولیس والے اتنی گالیاں دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے انگریزی میں انہوں نے گالیاں اس میں لکھی ہوئی تھی جب انگریزی کو میں جب اردو میں ترجمہ کرتا تھا تو وہ گالی بڑی ہوئی تھی تو اب یہ میرے لئے بڑی آزمائش کی بات تھی کہ میں ان گالیوں کا کیا کروں تو میں کافی اول فیشن آدمی ہوں میں ابھی تک کاغس پہ پین سے لکھ کے ترجمہ کرتا ہوں کمپیوٹر پہ ٹائپ نہیں کرتا تو میں نے یہ سوچا کہ یار گالیوں فیلحال گالیاں نہیں لکھتے ہیں ان کی جگہ پہ ایک لائن ڈریڈ لائن لگا دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ وہ جو مساویدہ میرے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا جہاں بیٹھ کے میں کام کرتا ہوں تو اس پیپر کو آپ اٹھاتے تھے تو ہر پیپر پہ آٹھ دس ریڈ لائن لگی رہی ہوتی تو کسی نے کہا کہ یہ یہ کیا ہے یہ سب تو میں نے کہا یہاں گالیاں آئیں گے تو تو بادنے خیر وہاں ہم نے گالیاں بکی خوب سو یہ گالیوں کا نہیں یہ جو ترجمے کا کام ہے یہ بہت اہم کام ہے اس لیے بہت اہم ہے کہ دنیا کا جو عدب ہے وہ ترجمے ہی کے ذریعے ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اگر شیکسپیر کا ترجمہ نہ ہو تو کیا ہو اور ساری دنیا میں شیکسپیر ہے تو ترجمے کی اہمیت تو بہت ہے اور ترجمہ بہت ضروری بھی ہے اور جو مین بکر پڑھتے ہیں ان کو تو ہم شامل نہیں کرتے اپنے انام میں تو انہوں نے ایک نیا انام شروع کیا انٹرنیشنل بکر سپرائز یہ دوہزار پانچ چھے میں شاید شروع ہوا تھا اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انگریزی زبان میں جو ترجمے ہوتے ہیں ان میں سے وہ کسی کو انام دیں گے اور آدھا انام مسننف کا اور آدھا مترجم کا اور ٹرانسلیشن تو ایسی ہوتی ہے لوگ ایسے نوول ہیں وارن پیس قسم کے جن کے آٹھت لوگوں نے ترجمے کی ایک ہی زبان میں انگریزی میں آپ جا کے دیکھیں اور اسی طرح اور جو بڑے فکشن کے ماسٹر پیسز ہیں کلاسکس ہیں ان کو بار بار ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ نئے نئی زبان میں اس کے پہنے والے جو ہے وہ اس تک پہنچے تو اس لحاظ سے تو یہ قیدی جو ہے لیکن ابھی عمر نے کہا کہ پہلے اس کا ترجمہ جرمن میں ہوا اٹیلین میں تو دوسری کتاب اس کا ترجمہ فرنچ میں بھی ہوا اور اردو میں یہ اتنی دیر سے آیا تو اور باقی جو ہمارے نوول ہیں ان کے بھی ابھی ترجمہ اردو میں نہیں ہوتی نہیں ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ترجمہ کی کتنی پذیرائی ہوئی اس کا آپ کو کیا اندازہ ہے یعنی کیسے آپ انام صاحب بتائیے میرا خیال ہے کہ یہ کتاب اصل میں اردو میں ہی لکھی جانا چاہیے تھی ہے اردو تو اس کا ترجمہ ہونا بہت مفید ثابت ہوا ہے ایک تو کتاب میرا خیال ہے کی کتاب کے بارے میں جتنے ریویوز مجھے ملے ہیں یا جتنا لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی خوشی یہ ہے کہ یہ کتاب لوگوں اس کتاب نے لوگوں کو چونکایا ہے اور یہ ریجسٹر ہوئی ہے لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کی کہانی ہے وہ انگریزی نہیں پڑتے بلکل شاہیے اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس کتاب یہ کتاب اردو میں موجود ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ اس کی اہمیت اور افادیت اور بڑھے گی میں اس حوالے سے آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں دو تین ہفتے پہلے میں نے انعام صاحب کو کہا کہ انعام صاحب جیل چلیں گیا تو وہ پریشان ہو گئے میں نے کہا نہیں ویسے نہیں وہ وہاں دیکھنے اور وہ اسی کتاب کی جیل کی لائبرری میں میں دو تین کوپیاں خیر وہ ہم یا ان کی پریشانی تھی کہ میں سچ نہیں بول رہا ان نے کہا کہ اس دن یہ نہیں جا پائے تو میں کل ہی کسی کام سے جیل گیا تو وہ میں اس کی قیدی کی دو کوپیاں ساتھ لے گیا تو وہاں جو جیل کے ڈیپٹی سپرنٹنٹ تھے کیونکہ جو لوگ اس کتاب سے واقف نہیں ہیں اس کی بہت سی جو ایک حصہ ہے کہانی کا وہ کراچی سنٹرل جیل کے اندر ہے تو جو ڈیپٹی سپرنٹنٹ تھا اس نے کہا سر ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے ہم نے تو اس دن کو پچاس سو قیدی جمع کیے ہوئے تھے کہ آپ کو یہاں آکر ٹاک شاک دیں گے تو میں نے کہا یہ فیلال وہ ٹاک تو میں نہیں پھر آ جاؤں گا لیکن یہ کتاب لے لے تو وہ ان نے کہا سر یہ بڑی بات ہے کہ یہ اور جو انعام صاحب نے بات کی نہیں کہ ایکچولی اس کی جو پرائمری آڈینس تھی جو اس دنیا کے لوگ ہیں جس دنیا کے بارے میں یہ لکھی گئی ہے ان لوگ انہیں تو ابھی تک اس کتاب کو حالانکہ اس کی جو انگریزی ورژن ہے اس کو میں رخیل سے دس گیانہ سال ہو گئے ہیں سنسٹوز پبلش ان کی لیکن اس آڈینس کی اس کتاب سے ابھی تک کنیکٹیوٹی نہیں ہوئی وہ اب ہوگی بلکل ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اس تقریب کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کتاب کو اردو میں نہیں پڑھا ہے تو پلیس پڑھیں کیونکہ یہ ایک نیا it's an introduction to a new world with which you are very familiar دنیا آپ کے لیے نئی ہوگی لیکن وہ وہی دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری اس طرح کی جو creative efforts ہیں وہ ایک زبان تک محدود نہ رہے ہیں کہ انگریزی میں لکھی جا رہی ہیں تو ہمارے لیے صرف انہی لوگوں تک رسائی ہے ان کی جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں یا اتنی اچھی انگریزی پڑھ سکتے ہیں تو اردو میں ان کا ہونا ضروری ہے اور میں تو کہوں گا کہ اگر سندھی میں بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اب یہاں یہ سوال ہے کہ کیا قیدی اکیلی کتاب ہے جو عمر شاہد نے لکھی نہیں میں تو کہوں گا کہ اگر اگر یہ ہمارا جو تجربہ ہے وہ سکسسول ہو جائے تو یہ ساری جو میری کتابیں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور اگین وہی والی بات کیوں ایک بلکل نئی آرڈینس ان سے انٹریکٹ بلکل بلکل اور جو اچھا اور جو آپ کی دوسری کتابیں وہ بھی یعنی کمال کی ہیں بلکہ سپنرز ٹیل تو بہت ہی اچھی ہے تو یہ یعنی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے how was it possible for you to do write all these books یعنی وہ جو ہمارے اور دوسر انگریزی عدب میں لکھنے والی ہیں جن جن کی کتابوں میں اتنی کہنا چاہیے کہ وہ ایک اچھے نوول میں سٹوری ٹیلنگ کا element ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا عمر کی کتابوں میں ہے تو how did you come up with all these novels while doing what you were doing غیر سب میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں اپنے آپ کو novelist یا writer نہیں consider کرتا میں آپ کو storyteller consider کرتا اور جب آپ بے شک یہ صرف nomenclature کا فرق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل چیز ہی ہوتی کہ میرا جو مقصد کسی بھی کتاب کا ہوتا ہے کہ نوکری نوکری سی کہانیاں نکال لیتے ہو یہ بالکل ہے میں پلیڈ گلٹی ٹو ڈائٹ چارج نہیں اور یہ تو جرائم کی دنیا بھی ہے ایک طرح سے اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دیں تو میں اضافہ کرنا چاہوں گا میں جس وقت یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہہ رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ جس طرح کوئی پاپولر لٹیچر ہوتا اس طرح کے حوالے سے شاید شوکت صدیقی کے بعد عمر کی کتاب ہے آپ خدا کی بستی کی بات کر رہے ہیں خدا کی بستی ایک نوول تھا شوکت صدیقی کا جو سکسٹیز میں شائع ہوا تھا اور پھر اس پہ جو ٹیلویجن نے سیریل بنایا تھا وہ بہت ہی مقبول ہوا تھا بہت ایک تھریلر سٹوری بھی ہے تو اب یہ جب اردو میں ترجمہ ہوتی ہے یہ کتاب ہم بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ انگریزی نہیں پڑھ سکتے ہیں یا جن لوگ نے انگریزی میں نہیں پڑھا ہے وہ اس کو اردو میں تو یہ کہوں گا جنہوں نے اس کو انگریزی میں بھی پڑھا ہے وہ بھی اگر اس کو اردو میں پڑھ کر دیکھیں تو ان کو اس میں اور طرح کا لطف اور طرح کا مزہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی کہانی ہے جن کی زبان یہی ہے جو ہم بولتے ہیں اور جس طرح عمر نے لکھا ہے اس میں یعنی وہ اردو میں سوچ کر انگریزی میں لکھا گیا ہے اور عمر نے کہیں کسی سے کسی ایسے کردار کے مو سے مثلا اگر اس کو وہ سالہ کہہ کے بات کر رہا ہے تو اس نے برادر اللہ نہیں لکھا ہے وہ سالہ ہی لکھا ہے اس کو اچھا یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے شاید یہ وجہ تھی کہ مجھے ترجمہ کرنے میں بھی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی ورنہ میری انگریزی تو اتنی اچھی نہیں ہے جتنی عمر کی اردو اچھی ہے یعنی اتنی خراب ہے جتنی ان کی اردو خراب ہے سو آسانی یہ تھی کہ وہ اپنے نیا پاہ ہے آپ نے شاوکت صدیق کا حوالہ دیا جو میرا ایک دکھ ہے کہ پڑھنے والوں کی تعداد میں آبادی میں اضافے کے باوجود پڑھنے والوں کی تعداد میں کہیں کمی دکھائی دیتی ہے اور شاوکت صدیقی نے جب وہ نوول لکھا تھا تو اردو فکشن پڑھنے والوں اتعداد بہت زیادہ تھی خدا کی بستی ایک بہت سیلنگ نوول تھا اور جو دوسرے نوول لکھے گئے ہیں اردو میں اور بہت اچھے ان کو بہت لوگ پڑھتے تھے اب مسئلہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہے اور اب اتنے پڑھنے والے نہیں ہیں لیکن سلسلے میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نوول کا ترجمہ یا اس جیسے نوول وں پیش ٹرنر جسے ہم کہتے ہیں وہ بلکل بلکل پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی ہمیں سنائی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کے آرٹ پہ ضرور بات ہونی چاہیے ان کے اسلوپ پہ بات ہونی چاہیے جو اس کا سینٹرل کریکٹر ہے اکبر خان مجھے لگتا ہے کہ جو نیا نوبل ہمارے ہاں لکھا جا رہا ہے اس میں اگر ہم کردار نگاری کی کبھی بات کریں گے تو عمر کے بنائے ہوئے اس کردار کو ضرور یاد کیا جائے گا یہ بہت شاندار کریکٹر بنایا ایک اور بھی دلچسپ بات ہے ان کے نوبل کی کہ لوگ اس کو پڑھیں اور لیکن one can see کہ یہ اب جیسے مثال تو بلکل واضح ہے کہ اس میں ایک قتل سیاسی قتل اور ایک عالمگیر سطح پر ہونے والی کیڈنیپنگ دونوں کی کہانی موجود ہے اور اس کو جس طرح سے کیا ہے تو اس میں بالکل پتا چلتا ہے کہ یہ جو جرائم کی دنیا ہے یہ جو انتہا پسندی کی ایک وہ ہے وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہمارا نظام ہے اس ملک کا پولیس اس کی اہم مطلب یہ کہ وہ نظام کیا ہے یعنی ہم تفسران اگار لکھ دیں کہ یہ نظام ٹوٹ رہا ہے یہ نظام ایسا ہے نہیں یہ اس میں آپ کو اس نظام کی جیتی جاگتی ایک زندہ تصویر دکھائی دیتی ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں انصاف کیسے ملتا ہے یہاں جرائم کی سزا کی لوگوں کو ملتی ہے وہ جو سارا سسٹم ہے کرائم ان پنشمنٹ کا ریوارڈ ان پنشمنٹ کو بھی آپ کہ لیں تو جو نظام ہے اس ملک کا جو نظام ہے ان سب کی ایک تشریع بھی ہے تصویر بھی ہے اور اسی میں پنہا ہیں وہ اشارے کہ اس کو سوارا کیسے جائے اس کو بدلہ کیسے جائے غازتہ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کی جو حالیہ سیاسی تاریخ ہے اور سماجی تاریخ ہے جو بس بیس پچیس سال تیس سال پرانی ہے اگر کسی کو اس سے دلچسپی ہے اور وہ یہ نوبل پڑھتا ہے تو ایک ایک کر کے وہ ان کرداروں کو پہچانتا ہی ہے لیکن اس میں وہ اپنے آپ کو بھی کہیں شناخت کر لی تو یہ جو ایک بات ہے حالیہ سیاسی تاریخ نے جتنا زیادہ عام آدمی کو متاثر کیا ہے اس کی زندگی کو متاثر کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنا تو شاید خود سیاست دانوں کی زندگی متاثر نہیں ہوئی اور کچھ نہیں متاثر ہوا اس ملک میں عام آدمی کی زندگی تلپٹ ہو کے رہ گئی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی خوبی کے ساتھ اس میں یہ بیان آیا ایک طرح سے انہوں نے حالیہ سماجی اور سیاسی تاریخ کو اس کو پریزر کر لیا ہے یہ یہ آپ نے اچھی بات کی اور یہ ضروری بات ہے کہ جو اچھا فکشن ہوتا ہے وہ اپنے اہد کی نہ صرف ترجمانی کرتا ہے بلکہ وہ تاریخ بن جاتا ہے اور میرا یہ اندازہ ہے کہ جو بڑے بڑے یعنی پراشوب زمانے ہوتے ہیں تیملٹیس ٹائمز ہوتے ہیں ریڈیکل چینجز کے زمانے ہوتے ہیں ان کا بیان جس طرح فکشن رائٹنگ میں ہوتا ہے اس طرح اخباروں میں اور تاریخ میں اس طرح نہیں ہو سکتا یعنی منٹو سے بہتر انیس سو سیتالیس کی کہانی کون بتائے گا غالب کی شاعری سے بہتر اب اپر تاریخ ستاون کو کیسے سمجھیں گے تو یہ وہ ہے تو ایک لاحظ سے یہ ایک عہد کی تاریخ بھی ہے تو اب یہ ہے کہ عمر آپ اور آپ نے جیسے یہ سوال پوچھا تو وہاں پیچھے پولیس والے آگئے کسی کسی کو اتراز ہے اس سوال پر میں نہیں not مطلب لیکن یہ ضرور آپ نے جو بات کی اور عنام صاحب نے بات کی کہ ایکشلی جو لٹرچر ہوتا ہے اکثر اور بیشتر اور یہ مجھے پتا چلا لکھنے کے بعد مجھے اس بات کا اس سے پہلے احساس نہیں تھا کہ اس کی جو ایک پاور ہوتی ہے لوگوں کے views opinions change کرنے کی یا بہت سی ایسی سچائیاں کہنے کی جو کہ اگر شاید میں یہی چیزیں شاید ایک non fiction کی کتاب کے طور پر as a study on policing لکھ دیتا تو شاید چار لوگ پڑھتے کسی university کی library میں پڑی رہتی وہ لیکن اس کو جب آپ fiction میں convert کرتے ہیں تو آپ کی جو connectivity اور آپ کی جو reach ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے اور اتنی اور وہ جو content ہے وہ لوگوں کو الگ طریقے سے impact کرتا ہے مثلا مجھے اکثر لوگوں نے یہ کہا حالان کہ میرا کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا جب میں نے کتاب دکھی دی لوگوں نے آکر مجھے پشکل ہوتی ہے تو اندب آئی نیور منٹ تو دو دی میں نے تو ایک کہانی لکھی تھی بٹ وہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی کبھی کے بار جب وہ reach ہوتی ہے فکشن کی وہ بڑی miraculous ہوتی ہے بڑی wide ranging ہوتی ہے انعام صاحب آپ مزید انگریجی پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کچھ نہیں جی وہ مجبوری بھی ہے کیونکہ میں پڑھاتا ہوں تو اس کے لئے پڑھنا ضروری ہو آپ نے کوئی اور نوبل پڑھا ہے عمر کا نہیں عمر کا تو نوبل ابھی میں کوئی اور نہیں پڑھا میں دیکھ ابھی تک تو سب خیری ہے لیکن اگر اسی طرح خیریت گزری تو میں چاہوں گا کہ ضرور نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بلکہ آپ اپنے اہد کا اعلان کریں یا اپنے اس ارادے کا اظہار کریں کہ سارے نہیں تو دو تین جو نوبل وہ نتائج کا انتظار کر جی ضرور نتائج تو بہت امید افزا ہیں اور جو مطلب اور عمر جو ہیں وہ کمال یہ کرتے ہیں کہ نوبل لکھے چلے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں جب میں اس بلک حالات ایسے ہیں کہ یہ سے زیادہ بھیانک سور تیال کے بارے میں لکھ میں آپ کو بتاؤں جب یہ ترجمہ میں نے مکمل کیا اور ایک دوست ہمارے ہیں میں کن آپ نہیں لیتا ان کو میں نے پڑھنے کے لئے دیا کہ دیکھو یہ میں نے ختم کر لیا ہے اور یہ بس چھپنے جائے گا یہ تو وہ کہانی پڑھ کے تھوڑی دیر کے لئے پریشان ہو گئے اور مجھے کہا کہ ہاں وہ سب ٹھیک ہے لیکن مترجم کے طور پر اپنا نام دینا ہے سو میں نے کہا کیوں اس میں رب جرائٹر کا نام تو آئی رہا ہے کہ بھائی وہ تو پولیس والے ہیں ان کو کوئی کیا کہے گا تمہاری پتوی گردن سب کے ہاتھ میں آجے وہ تو پولیس والے ہیں نوول ناوی لکھتے تو ان کی سیاسی جماعت ہے اس کے بھی جن کا ذکر اس کتاب میں ہے ان کے بھی جو میمبران ہیں ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے انہوں نے بھی میرے کتابیں پڑھی ہیں ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب ہم لیبیٹی بک سے لیتے ہیں تو ڈبل بیگ میں لیتے ہیں لیکن پڑھی انہوں نے کہ ویسے اگر آپ ہم سے مشورہ کر لیتے ہیں تو ہم اس سے بھی زیادہ آپ کو کہانیاں دیتے ہیں اچھا ان کو تو اور بہت کچھ معلوم ہے اچھا بالکل یہ ہوا ہے ٹائم اب تو ہم رہے کنکلیوڈ امیر اگر آپ مختصر بتانا چاہیں what is the next book that coming غائس اب اردو میں اگین یہ جو ایکسپیرمنٹ ہم نے کیا ہے قیدی کا میں سب ہزتا ہوں کہ اس کے ریزلٹس بڑے ہارٹننگ ہیں اور میری امید ہوگی کہ مزید بھی جو میری کتابیں ہیں وہ ٹرانزلیٹ ہوں اور وائیڈر آڈینس کی طرف جائیں اور دوسرا انگریزی کے حوالے سے میں نے ابھی ایک دوسری کتاب ختم کی ہے جس کا میں نے نام تو میں نہیں سوچا تھا کہ حالات ایسے ہوں گے لیکن میں نے اس کا نام ایلیکشن رکھا تھا اب لگتا ہے کہ اس کی بکری ہو جائے گی اچھا لیکن یہ الیکشن لیکن میں نے مجھے چیزیں پریڈک نہیں کی رہا اور میں پھر کہوں گا کہ میرے لیے اس محفل کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا تعریف اس کتاب سے اردو ترجمے سے کرایا جائے اور آپ جو ہیں وہ اس کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم امیر وی ہم رائیٹر ان امیٹس اور ہم انہیں جانتے ہیں واہ موسیقی